جیسا کی بیٹے ایک سال سے زیادہ سمجھ سے بھارت کے سفید چاول گیر باسمتی کے نریات پر بین لگا ہوا ہے، باوجود اس کے دیش کے کچھ چاول نریاتکوں نے سفید چاول کو اورگینک چاول بتا کر نہ صرف دیش میں پیدا چاول کی کالا بازاری کا کام کیا ہے، سرکار کو بھی کروڑوں روپے کے راجسو کی چوٹ دی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ دو ہزار چوبیس سے دو ہزار پچیس کے پہلے چار مہینے میں ایک لاکھ چھیالیس ہزار پانچ سو پچاسی ٹن سفید چاول اورگینک چاول کے نام پر نریات کیا جا چکا ہے اور یہ چاول ایسے دیشوں کو نریات کیا گیا ہے جنہوں نے کبھی بھی اورگینک چاول آیات نہیں کیا اور اورگینک چاول پر پریمیم دینے کی بھی استثیم میں نہیں ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ جے این پی ٹی سے ساٹھ ہزار آٹھ سو نو ٹن اور سونے پٹ سے تیس ہزار چھسو چوبیس ٹن، مندرہ پورٹ سے چھبیس ہزار انچاس ٹن اور کانڈلا پورٹ سے پچیس ہزار ایک سو ٹن سفید چاول کا اورگینک بتا کر نریات کیا جا چکا۔ ان میں ویتنام کو بائیس ہزار ایک سو چھے آسٹ ٹن اور انگولہ کو بائیس ہزار ایک سو ٹن موجامبک کو سولہ ہزار چار سو ستاون ٹن اور کینیا کو گیارہ ہزار ایک سو ٹن چاول کا نریات کیا جا چکا ہے جبکہ اس سے پہلے ان دیشوں کو کبھی بھی اورگینک چاول کا نریات نہیں کیا گیا۔ بھارت سے امریکہ اور نیدرلینڈ ہی اورگینک چاول کا نریات کرتے ہیں۔ اکٹوبر دو ہزار تیس سے سفید چاول کی سمگلنگ اورگینک بول کر کی گئی اور ابھی فلحال سرکار کو شک ہوا اور جانے والے کنسائنمنٹ کی جانچ کی گئی تو بیالیس ہزار میٹرک ٹن سفید چاول جو کی اورگینک کے نام پر جا رہا تھا کو کسٹم نے زبط کر لیا ہے۔ ملی جانکاری کے مطابق چاول کے سودے چار سو پچاس ڈالر پرتی ٹن پر ہوئے ہے ابھی فلحال اس کی جانچ جاری ہے اور اس کی جانچ کئی چاول نریاتکوں کے لیے پریشانی بن سکتی ہے۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی